مصرم نکنون کے صدر شہباز شریف نے کہا کہ عدلیہ کا ہمیشہ سے احترام کرتے ہیں لیکن نواز شریف کی علاج کے بغیر واپسی ممکن نہیں لاہور سے جاری بیان میں شہباز شریف نے کہا کہ بغیر علاج واپسی سے نواز شریف کی زندگی کو شدید خطرہ ہے اور زندہ رہنے کا حق سب سے اہم ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا مسئلہ واپسی کا نہیں بلکہ نواز شریف کے علاج کا ہے انہوں نے کہا کہ بیگم کلسوم نواز کے علاج کے وقت پی ٹی آئی والے جھوٹ بولتے رہے کہ وہ ٹھیک ہیں کیا اس نقصان کا ازالہ ممکن ہے نواز شریف کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز کہہ چکے ہیں کہ موجودہ حالات میں نواز شریف کا سفر کرنا جان لیوہ ہو سکتا ہے اور حکومت نے بھی اعتراف کیا تھا کہ نواز شریف کا پاکستان میں علاج نہیں ہو سکتا سرکاری اور غیر سرکاری ڈاکٹرز کی تصدیق اور تجویز پر حکومت نے انہیں لندن بھیجا تاہم ان کے علاج میں کرونا کے سبب تاخیر ہوئی ہے گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے عزیزیہ ریفرنس میں زمانت ختم ہونے کے بعد عدالت حکم کے باوجود سرنڈر نہ کرنے پر سابق وزیراعظم یا محمد نواز شریف کے بائیس سپٹیبر کے لیے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیئے اور اپیلوں پر سماعت کے دوران حاضری سے استثناء کی درخواست بھی مسترد کر دی تھی جسٹس موسین اختر قیانی نے رمارک سے کہ میڈیکل سرٹیفیکیٹ ایک کنسلٹنٹ کی رائے ہے ابھی تک کسی ہسپتال نے نہیں کہا کہ ہم کووٹ کی وجہ سے نواز شریف کو داخل کر کے علاج نہیں کر پا رہے ہیں وفاقی حکومت تو ابھی تک یہاں کی میڈیکل ریپورٹ پر بھی شک کر رہی ہے اگر ہسپتال سے باہر ہی رہنا ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں وہ پہلے بھی پاکستان میں ہسپتال داخل اور زیرے علاج رہے ہیں موسیقی